اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بے بلکل ٹھیک ہوں اور بچے بے بلکل ٹھیک ہیں خیر تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار سے چکن نگٹس اور جو کہ میں ملحان کے لئے بناتی ہوں بنا کر فریز کرتی ہوں اور الحمدللہ ملحان کو پسند بھی آتے ہیں از این سنیک میں ملحان کو یہ دیتی ہوں میں نے سب سے پہلے میڈیم سائز کے چار سلائسز لے لی تھے برٹ کے براؤن برٹ میرے پاس اس ٹائم پر اویلیبل لئی تھی تو میں نے وائٹ برٹ ہی استعمال کی ہے آپ چاہیں تو براؤن برٹ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور برٹ کے سلائسز کو میں نے اچھی طریقے سے چاپر میں پیس لیا تھا اس کے بعد میں نے اسے سائٹ کر دیا then میں نے چکن کو واش کیا چکن میں نے ہاف کیجی لی تھی یعنی کہ آدھا کلو بونلیس اور پھر اس کے بعد میں نے سپائسز ایک طرف کر لیا سارے جس میں میں نے پیپری کا پاورڈر لیا تھا گرین چلی لی تھی ایک کالے مرچ لی تھی اور وائٹ جو دکنے مرچ کہلاتی ہے وائٹ مرچ وہ لی تھی میں اس طرح کرتی ہوں کہ یہ جو میں نے برٹ کے سلائسز کو چاپ کر لیا تھا پیس لیا تھا ان کے اندر ہی میں سپائسز سارے ایٹ کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے سے مکس ہونگو جاتی ہے اور بہت محنت نہیں کرنے پڑتی ہے مکس کرنے میں مینز کے چکن کے ساتھ یہ خوب اچھی طریقے سے سپائسز بھی پس جاتے ہیں اور مکس ہو جاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے تو اسی طرح میں کرتی ہوں ہمیشہ ہاف ٹی سپون اس میں میں نے کالے مرچ ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے پیپری کا پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک گرین چلی میں نے ایٹ کیا ہے چھوٹی سی اور جو وائٹ مرچ ہے جسے دکنے مرچ بھی کہتے ہیں وہ میں نے ایٹ کی ہے چوتھا ہی سا یعنی کہ جو ایک ٹی سپون ہوتا ہے اس کا چوتھا ہی سا ون فورت یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا تاکہ پھر میں ساتھ ساتھ چکن میں ایٹ کرتی جاؤں اور یہ خوب اچھی طریقے سے سب کچھ چکن کے ساتھ ہپس جائے اور ہاں میں نے اس کے انتے ملحان 12 مانس پلس ہیں سالٹ لے سکتے ہیں لیٹل بٹ لیکن میں پھر بھی پنک سالٹ ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ وہ زیادہ سیف ہے سالٹ میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے تو جی سب کچھ مکس کرنے کے بعد ٹائم آ جاتا ہے ساری چیزوں کو کمبائن کرنے کا چوپر میں تو میں نے چکن لیلی تھوڑی سی پھر اس طرح سے جو میں نے بریٹ کو کیا ہوا تھا چوپ کر کے پیس کے رکھا تھا سپائسز کے ساتھ تو میں نے وہ ایٹ کرتی رہی ساتھ ساتھ تو اس طرح سے یہ بہت ایزی لی جو ہے وہ اچھے سے کمبائن ہو جائے گا پس جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر میں ٹوٹل دو انڈے استعمال کروں گی اور ایکسٹر ورجن آلیو وائل کا بھی استعمال کروں گی ایکچلی میرا یہ جو چوپرے یہ بہت چھوٹا سا ہے تو اس میں بہت مشکل ہوتی ہے مجھے آدھا آدھا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے پھر ساری چیزوں کو پیسنا پڑتا ہے تو اس لئے پھر چکن کے بھی میں نے پارٹیشنز کر لیے تھے دو ہاف ہاف کر لیی تھی اور اسی طرح سے میں نے کیا تھا جو پہلا جو چکر چلایا تھا میں نے اس کے اندر چکن کا اس کو پیسنے کے لئے تو اس میں میں نے ایک انڈائیٹ کیا تھا اچھا وہ بیچ بیچ میں میں چکن دھالے جاری تھی اور تاکہ پیسنے کے بعد تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا ساری چیزیں تو جو چکن تھی وہ تھوڑی سی میں نے نکال دی تھی پھر میں نے انڈائیٹ کیا اور پھر میں اوپر سے تھوڑی تھوڑی چکن دالتی رہی اور اسی طرح سے پھر میں نے دوسرے چکر میں بھی کیا یعنی کہ جو آدھی اور چکن تھی اس کو بھی میں نے اسی طرح سے پیسا ساتھ ساتھ میں اس کے اندر جو میں نے بریٹ کو پیس کے رکھا ہوا تھا سپائس کے ساتھ جو بریٹ تھی میرے پاس اس کو بھی میں ساتھ ساتھ ایٹ کرتی گئی تاکہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہوتی لیں ویسے تو میں نے اند میں ان ساری چیزوں کو خوب اچھی طریقے سے گوندنا آئے اور گوندنے کے بعد ویسی ہی وہ کمبائن ہو جائیں گی لیکن میں پھر بھی ایسے چاری تھی کہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے کیونکہ پیچھے بچے بہت زیادہ رو رہے تھے اور جلدی جلدی سارے کام کرنے تھے خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آدھی چکن تو ہو گئی ہے اس کے بعد جو آدھی چکن رہ گئی تھی اس کو بھی میں نے فٹا فٹ سے کرنا شروع کر دیا اور سیم پروسیجر میں نے فالو کیا جو کہ میں نے فرس ٹائم میں کیا تھا تھوڑی سی چکن داری پھر اس کے اندر میں نے بریٹ کا جو چورا بنا کے رکھا ہوا تھا وہ دالا اور جو ہے ساتھ ہی میں نے پہلے اس کو اچھی طرح سے پیس لیا جب یہ پیس کیا تو میں نے انڈا ایٹ گیا اس کے اندر انڈا ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے دوبارا اور اچھی طرح سے میکس کیا ساری چیزوں کو پھر میں نے ایکسٹر ورجن اولیو آئل ایٹ کیا اور پھر میں نے پیس لیا اچھا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں پہلے اسے بند کر دوں گے اور پیچھے دو سے تین پیسز چکن کے ابھی بھی رہ گئے ہیں ان پیسز کو دس ٹائم پر یہ پس رہا ہو گا تو اس ٹائم میں اپر سے ہی ایک ایک دو دو کر کے ایٹ کر کے مطلب وہ ساری ہی ایک ساتھ سے پیس لوں گی اس طرح اچھا زندگی میں پہلی بار جب میں نے نگٹس بنایتے تو وہ نورملی گھر کے لیے بنایتے شادی سے پہلے بنائے تھے اور اس وقت میں نے تھوڑا سا یوگرٹ بھی ایٹ کیا تھا اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میں نے یوگرٹ ایٹ کیا تھا تو وہ کافی اچھے جوسی بنے تھے لیکن اس بار جب میں نے ملحان کے لیے بنایا ہے تو میں نے اس میں یوگرٹ نہیں ایٹ کیا تھا تو میرا یہ مشوہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ لازمی ایٹ کریں اس میں آپ ایکچھلی بچوں کو رونے دونے جب میں وائس آور کر رہی ہوتی ہوں تو یہ ان کا رونہ دونہ چلتا رہتا ہے آج بھی میں نے یخنی بنائی تھی ملحان کے لیے مٹن یخنی اور سیریس لی ثابت گرہ مسالہ ہی ایٹ کرنا بھول گئی اس میں اتنی کوئی شدید حبر دبر مچی بھی ہوتی ہے ایک طرف ملحان رو رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ملحان بھو گوچ چائی ہوتی ہے تو اس چکر میں میں چیزیں بھول جاتی ہوں سم ٹائمز ویل کمنگ بیک ٹو دی ریسیپی اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹر کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں نے ان ساری یعنی جو بھی چکن پس گئی تھی اس کو ایک جگہ کیا اور ایک جگہ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایکسٹر ورجن آلیف وائل دالا اور اس کو خوب اچھی طریقے سے پیس لیا وہ سوری گون لیا خوب اچھی طریقے سے میں نے اسے گون لیا تقریبا میں نے اسے دس منٹ تک گونتی رہی ہوں جس طرح آٹا گونتے ہیں بس اسی طریقے سے آپ نے اسے دس منٹ تک گونتے رہنا ہے یہ خوب اچھے سے کمبائن ہو جائے اتنا خیر اس کے بعد جب یہ کمبائن ہو جائے گا تو پھر میں نے ایک انڈا لے لیا تھا اور تھوڑے سے میں نے بریڈ کرمز لے لیے تھے اور پھر اس کو شیپس دے دی میں نے اچھا آپ چاہے نا تو ایک پلاسٹک لے لیں پلاسٹک پر اس کو گول سا یعنی پیڑا ٹائپ کا بنا کے اور اس کو اس پر رکھیں پلاسٹک پر اور پھر اس کے اوپر دوسری پلاسٹک رکھیں اور اوپر بیلن سے اتنا موٹا بیلیں یہ جتنا آپ کو جو ہے چاہیے ہو یعنی اس کی شیپ جتنی موٹی چاہیے ہو تو وہ کر کے اور پھر اگر آپ کے پاس شیپس ہوں جیسے میرے پاس جو کچھ شیپس ہیں ہارٹ شیپس ہیں اور بچوں کے بھی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارٹونز والے بھی تو شیپس میں بھی کٹ کر سکتی ہیں آپ اس کو لیکن میرے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں شیپس وغرہ کو اور ان چیزوں کو ساری چیزے کر کے کروں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو اس لئے میں جو ہے نا وہ بس سیدھا سیدھا شیپس میں بنا کے نورمل ہی ہاتھ سے جلدی جلدی تو پھر کر لیتی ہوں اب یہاں پر باری ہے بریٹ کرمز بنانے کی بریٹ کرمز بھی میں گھر میں ہی بناتی ہوں بہار سے نہیں لیتی تو یہ بھی میں نے گھر میں ہی بنائے ہیں تقریباً چار سے پانچ میں نے سلائسز لے لیے تھے بریٹ کے اور اسے میں نے چوپر میں اسی طرح سے پیس لیا تھا جس طرح میں نے ابھی نگٹس میں بریٹ کو ایٹ کرنے کے لیے پیسا تھا چوپر میں اس کے بعد سیمپل میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس بریٹ کو ایٹ کیا اور یعنی میں نے اسے ڈرائی روست کر لیا اتنا کہ یہ تھوڑا سا کرسپی کرسپی ہونے لگے ہلکا سا اس کا براؤن سا کلر چینج ہونے لگے تھوڑا اس کا کلر براؤنش ہو جائے زیادہ تر جو میں بریٹ کرمز بناتی ہوں وہ براؤن بریٹ سے بناتی ہوں تو وہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہول ویڈ بریٹ ہوتی اس سے بھی بناتی ہوں آج میرے پاس وائٹ بریٹ کے علاوہ کوئی بھی بریٹ اویلیبل نہیں تھی اور کوئی لانے والا بھی نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی اتنا بھی چلتا ہے اور میں گھر میں بنا رہی ہوں تو ایسے کوئی مسئلہ والی بات تو ہے اگر تھوڑا بہت ہو بھی جائے گا تو مسئلہ والی بات نہیں تو بس ہی سارے جب روست ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے اسے اس طرح سے پہلا لیا تھا اور یہ موٹا موٹا سے لگ رہا تھا پہلے پیسنے کی کوشش کی کیا پتہ بھائی اس کا چورہ بنجا لیکن صحیح سے اس طرح نہیں ہو پا رہا تھا جیسے میں چاہ رہی تھی تو میں نے یہ سارے بریٹ کرمز دوبارہ چوپر میں دال کے اسے اچھی طرح سے ایک بار اور ایک چکر گھوما لیا تھا اس کے بعد پھر کمبائن کرنے کی شیپس دینے کی باری آجاتی سیمپل میں نے ہاتھ سے چھٹے چھٹے شیپس دیئے پھر انڈے میں کوٹ کیا پھر بریٹ کرمز میں کوٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں ان سب کو فریز کر دیا مجھے ٹوٹل ون ایک ایک لینا پڑا تھا اس کے لیے ایک ایک لیا تھا اس کے دوسرا ایک لیا تھا اور یہ تقریبا بنے تھے 45 سم تھ تو خیر بس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے گا اور میں کمیٹمنٹ کر کے آپ سے اجازت لے رہی ہوں کہ نیکس ویڈیو ملحان کے کیبنٹ کی ہوگی انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ